اسلام علیکم دوستو خوش آمدیک کہتا ہوں آپ کو آپ کے اپنے ہی چینل میں میں ہوں آپ کا دوست محمد علیہ السلام چشتی امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے دوستو آج کی ویڈیو ہے ہینڈ واش بنانے کے متعلق ہینڈ واش بنانے کے لیے ہمیں کون کون سے کیمیکل کی ضرورت ہوگی دیبن ڈیڑھ کلو گرام ہینڈ واش بنانے کے لیے ہمارا خرچہ کتنا آئے گا تو چلیں شروع کرتے ہیں ہینڈ واش بنانے کا طریقہ دوستو ہینڈ واش بنانے کے لیے ہمیں ان کیمیکل کی ضرورت ہوں گی جس پہ لمبر ون پہ ہے دو سو پچاس گرام چائنہ بیس پچاس گرام پرن پچاس گرام کیڈی لیکوڈ پچاس گرام کڈیشنر اور تقریباً آدھا آنس فارمولین لیکوڈ اور خشبو کے لیے لیمن گراس آئل اور کلر اور تقریباً پانچ گرام نمک ہمیں ان کیمیکل کی ضرورت ہوں گی ہینڈ واش بنانے کے لیے تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو سب سے پہلے ہم نے ایک کلو گرام پانی ایک بیگر کے اندر ڈال دینا ہے اس طرح سے تقریباً ایک کلو گرام پانی ایک کلو گرام پانی ڈالنے کے بعد ہم نے اس کے اندر ایڈ کرنا ہے دو سو پچاس گرام چائنہ بیس دو سو پچاس گرام چائنہ بیس یہ ہے ہم نے اس کے اندر انٹر کر دینی ہے اس طرح سے اس طرح سے انٹر کرنے کے بعد ہم نے ایک گرام پانی ایک سٹک لینی ہے اور اس پانی کو اور چائنہ بیس کو جو ہے اچھی طرح سے ہم نے مکس کرنا شروع کر دینا ہے اس طرح سے آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پانی کے اندر جب چائنہ بیس ڈالنی ہے تو آپ نے وولن سٹک کے ساتھ اسے سلولی سلولی لانا ہے اگر آپ اسے تھوڑا سا تیزی میں ہلائیں گے تو آپ کا جاگ نما پانی بن جائے گا دوستو جب آپ چائنہ بیس اور ایک کلو گرام کا اچھی طرح سے مکسچر بنا لیں گے اس کی رنگت جو ہے پانی کی تھوڑی سی چینج ہونا آپ کو نظر آئے گی تب آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کی چائنہ بیس پانی کے اندر اچھی طرح سے حل ہو چکی ہے اس کے بعد ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں پچاس گرام کیڈی پچاس گرام کیڈی لیکوڈ وہ ہم اس کے اندر ایڈ کر دیں گے جب ہمارا ایک کلو گرام پانی اور دو سو پچاس گرام چائنہ بیس جب تک اچھی طرح حل ہو جائے گا اس کے بعد ہم نے پچاس گرام کیڈی لیکوڈ اس مکسچر کے اندر ڈال دینا ہے اس طرح سے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو اچھی طرح سے اس پانی کے اندر مکس کر لینا ہے اس طرح سے دوستو جب پچاس گرام کےڑی لیکوڈ بھی اس مکسر کے اندر اچھی طرح مکس ہو جائے تو اب ہم نے اس کے اندر انٹر کرنا ہے پچاس گرام پر اس طرح سے پچاس گرام پرل ہم اس کے اندر ایڈ کرنے کے لئے ہیں اس طرح سے یہ وائٹ کلر میں ہوتا ہے پرل پچاس گرام پرل یہ ہم اس کے اندر ایڈ کریں ایڈ کرنے کے بعد ہم اس مکسر کو اچھی طرح سے اس طرح سے حل کریں گے اچھی طرح سے دوستو آپ نے ایک بات یاد رکھنی ہے کہ جتنے ہی آپ اسے اچھی طرح سے مکس کریں گے اس کیمیکل کو اتنا ہی اچھا آپ کا ہینڈ واش لیکوڈ تیار ہوگا اس طرح حل کرنے کے بعد اب ہم اس کے اندر انٹر کریں گے پچاس گرام کڈیشنر کیڈی پچاس گرام کڈیشنر یہ ہم اس کے اندر انٹر کریں گے اس طرح سے انٹر کرنے کے بعد اسے ہم لائیں گے تھوڑا سا یہ لائیں گے تو ہم اس کی تھوڑی سی رنگت جو ہے اس لیکوڈ کی چینج ہو جائے گی ہم نے اسے ہلاتے رہنا ہے اچھی طرح سے دوستو جب سب کیمیکل آپس میں ہم اور جنس ہو جائیں تب ہم نے اس کے اندر انٹر کرنا ہے تقریباً پانچ سے دس گرام نمک جو گھر میں ہم عام کھلا نمک استعمال کرتے ہیں وہ ہم نے اس لیکوڈ کے اندر ڈال دینا ہے اور اسے لانا ہے جب بھی ہم اس کے اندر نمک ایڈ کریں گے تو یہ گھڑے پن میں ہو جائے گا اب آپ کی مرضی ہے آپ اسے کتنا گھڑا کرنا چاہتے ہیں میں نے اگر دس گرام نمک ڈالا تھا اگر آپ بیس گرام نمک ڈالیں گے تو اس کا گھڑا پن اور زیادہ ہو جائے گا اس کے بعد دوستو ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں کلر کوئی سب ہی کلر جیسا آپ ہینڈ واش بنانا چاہتے ہیں میں نے تو یہ کلر استعمال کر رہا ہوں یہ ہم کلر اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں اس طرح سے اب ہم اسے ملائیں گے اس طرح سے دوستو اس کے اندر ہم نے ایڈ کیا ایک کلو گرام پانی دو سو پچاس گرام چائنہ بیس پچاس گرام کیڈی لیکورڈ پچاس گرام کڈیشنر سیڈی پچاس گرام پرل اور نمک اور اینڈ پہ ہم نے اس کے اندر انٹر کیا کلر جیسا آپ ہینڈ واش بنانا چاہتے ہیں تو اب دوستو ہم اس کے اندر انٹر کرنے والے ہیں فارمولین لیکورڈ تقریباً آدھاؤنس فارمولین یہ ہم اس کے اندر انٹر کرنے والے ہیں اس طرح سے یہ انٹر کرنے کے بعد ہم نے پھر اسے اچھی طرح سے ہی لانا ہے اس طرح سے لاتے رہیں دوستو اب ہم اس کے اندر ایڈ کرنے والے ہیں لیمن گراس آئل جو خشبو کے لئے آپ کوئی سب ہی استعمال کر سکتے ہیں جاسمین لیموزین گلیسرین اور بھی کافی نام ہوتے ہیں ان کے یہ لیمن گراس آئل یہ صرف لیمن ہے اس کے اندر لیمن کی خشبو آتی ہے یہ میں کچھ کتری اس کے اندر انٹر کرنے والا ہوں تاکہ جب آپ ہینڈ واش کریں تو آپ کے ہینڈیں خشبو آنی چاہیے اس طرح سے دوستو آپ کا ہینڈ واش تقریباً اب تیار ہو چکا ہے آپ دیکھیں گے کہ یہ اتنے گھڑے پر میں ہو چکا ہے کہ آپ کی وڈن سٹک جو ہے اس کے اندر ہلانا بہت مشکل ہو رہی ہے اب آپ نے اس کی کوالٹی چیک کرنی ہے کہ آیا کہ یہ کیسا بنا ہے یہ دوستو تقریباً آپ کا جو ڈیٹول ہینڈ واش ہوتے ہیں اور آم کمپنیوں کے جو ہینڈ واش ہوتے ہیں ان طرح کا بلکہ ان سے بھی تقریباً ہنڈرٹ پرسنٹ جو ہے آپ کا ہینڈ واش لیکوڈ جو ہے تیار ہوا ہے اب اپنے ایسی بوتل لینی ہے اس کے اندر ہم نے اس لیکوڈ کو ڈالنا ہے اس طرح سے سلولی سلولی ڈالنے کے بعد یہ تقریباً دو سو گرام کی بوتل ہوتی ہے ڈالنے کے بعد ہم نے اس کو بند کرنا ہے اس طرح سے اچھی طرح سے بند کرنے کے بعد اب ہم نے اس سے نکال کے دیکھنا ہے کہ آیا کہ یہ نکل بھی رائے کہ نہیں دوستو یہ دیکھئے تقریباً ہنڈرٹ پرسنٹ آپ کا جو ہے ہینڈ واش لیکوڈ تیار ہے اب آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں دوستو اب ہم بات کرتے ہیں ہینڈ واش بنانے کے کہ آیا کہ ہم نے جو ہینڈ واش آج بنایا ہے اس کے عمر ہماری علاقت کتنی آئی ہے اس کے لئے ہمیں سب سے پہلے ضرورت تھی ایک کلو گرام پانی کی جو گھر میں عام پانی مل جاتا ہے نل کا موٹر کا وہ ہے ایک کلو گرام وہ ہے زیرو پیسے یعنی کہ وہ تو گھر کے یہ ہے اس کے بعد ہے لمبہ ٹو پہ دو سو پچاس گرام چائنہ بیس دو سو پچاس گرام چائنہ بیس اسی روپے کی ہے تھری لمبہ پہ ہے پچاس گرام کیڈی لکوڈ جس کی قیمت بیس روپے ہے لمبہ فور پہ ہے پچاس گرام کڈیشنر سیڈی جس کی قیمت ہے بیس روپے لمبہ فائف پہ ہے پچاس گرام پرن جس کی قیمت ہے بیس روپے لمبہ چھے پہ ہے آدھا اونس فارمولین لکوڈ اس کی قیمت ہے دس روپے لمبہ سیون پہ ہے عام نمک اس کا اب ہم وزن کی بات کرتے ہیں تو ہمارا وزن بنائے 1 کلو چار سو گرام جس کی لاغت آئی ہے اسی روپے کا چائنا بیس 20 روپے کا گینڈی 20 اسی اور 200 20 روپے کا آگیا کنڈیشنر 120 20 روپے کا پرل 140 اور 10 روپے کا فارمول تقریبا 150 روپے ہمارا 1 کلو چار سو گرام ہینڈ واش بنانے پر 150 روپے لاغت آئی ہے اب بات کرتے ہیں مارکٹنگ کی کہ آیا کہ مارکیٹنگ کے اندر دو سو گرام کی ہینڈ واش کی بوٹل کتنے کی سیل ہو رہی ہے دو سو گرام بوٹل مارکیٹ میں سیل ہو رہی ہے ڈیڑھ سو روپے کی اور ہماری بوٹل ایک کلو چار سو گرام میں تقریبا ہماری بوٹلیں بنتی ہیں سات بوٹلیں یعنی کہ ہینڈ واش آج ہم نے جو بنایا ہے ایک کلو چار سو گرام اس کے اندر تقریباً سات بوتلیں دو سو گرام کی برہی ہیں جن کی قیمت مارکیٹ میں ہے ڈیٹھ سو رپے یعنی کہ سات بوتلوں کے پرائز بنتے ہیں ایک ہزار پچاس روپے بوتل سمیت یعنی کہ ایک دس روپے والی خالی بوتل اور اس کے اندر ہینڈ واش لکوٹ ڈال کے ہی ہمارا تقریباً سات بوتلوں کے اوپر خرچہ آتا ہے تقریباً تین سو پچاس روپے یعنی کہ ایک ہزار پچاس میں ایک ہزار پچاس میں تین سو پچاس روپے ہم نکال دیتے ہیں تو ہمارا تقریباً سات سو روپے سات بوتلوں پیچھے پرافٹ ہے یعنی کہ سات بوتلیں ہم مارکیٹ کے اندر سیل کرتے ہیں تو ہمیں سات سو روپے بچتے ہیں اس کے اندر اگر ہم چودہ بوتلیں یعنی کہ وسیع پیمانے پر کاروبار کرتے ہیں تو ہمیں اس کے اندر تقریباً تقریباً ایک دن کے اندر ہم تین سے چار چار سے پانچ ہزار روپے ڈیلی کما سکتے ہیں یعنی کہ ایک مہنے کے ہم تین سے پینتیس ہزار روپے پر منت ہم اس بزرس میں کما سکتے ہیں دوستو آج میں نے آپ کو بنا کر دکھایا ہینڈ واش لکوڈ جو ہر گھر کی ضرورت ہے دوستو جتنے میں نے گریڈیاں جتنے میں نے کیمیکل آج اس ویڈیو میں بنا کر دکھائیں آپ ایک دفعہ ضرور گھر میں بنائیں یہ ہر گھر کی ضرورت ہے اگر آپ اس کا بزنس بھی کرنا چاہتے ہیں تو وسیع پیمانے پر آپ اس کا بزنس کر سکتے ہیں ویڈیو ختم ہونے سے پہلے دوستو کو میں یہ بتاتا چلوں کہ جو بھی کیمیکل میں یہاں لیب میں بناتا ہوں پہلے اس کا دو تین تفعہ خود پریکٹیکل کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو کوئی کسی قسم کی پرشانی نہ ہو دوستو آپ بھی ایک مرتبہ گھر میں اس ہینڈ واش کو بنا کر ضرور استعمال کریں دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہوں تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا کومیٹس کیجئے گا جو دوست کیمیکل کے بارے میں مجھ سے پوچھنا چاہتا ہے وہ کومیٹس کے ذریعے مجھ سے پوچھ سکتا ہے اپنے دوست کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھے گا محمد علیہ السلام اللہ حافظ